کسی نے آج تک نہیں پوچھا کیا آپ لوگ کس حال میں جی رہے ہیں کس حالہ سے گزے رہے ہیں ہمارے بیگنات چودہ اسیران بند ہے یہاں علیہ باد میں تین دن سے صبح و شام درنے میں ہوں جو میرا پاپا تھا وہ ہمارا سہارہ تھا گھر میں وہ ہی ہمارے لئے فیز دیتے تھے گھر چلاتے تھے آج وہ جیل میں ہے پتہ نہیں کس ززا سے وہ یہ ززا کٹ رہا ہے یہاں علیہ باد میں تین دن سے صبح و شام درنے میں ہوں مین مقصد اس درنے کا یہ ہے کہ دس سالوں سے جو ہمارے چودہ بائی ہنزہ اسیران ہنزہ کے نام سے دس سالوں سے جیل کے سلاکھوں کے پیچھے بند ہے ہم ان کی رہائی کے لئے درنے میں موجود ہیں کچھ تو ہمارے جو اسیران بائی ہیں منٹلی اپسٹ ہوئے ہیں کچھ کے پیرنٹس منٹلی اپسٹ ہوئے ہیں کچھ کے بائی ہارٹ اٹیک اور اس طدمے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس دنیا سے جات چکے ہیں آج وہ لوگ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اسی طرح کی بہت لمبی لسٹ ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو میں سے نہیں ہیں جو ہتھیار دکھا کے اپنی بات منوا سکے ہم ہنزہ کے عوام جی بی کے عوام لیٹریٹ ہیں ہم کتنے تک برداشت کریں گے ایک باپ جب گھر میں نہیں ہوگا تو اس کا اولاد کے ساتھ کیا ہوگا ایک بات ہے اس کا اولاد کے لئے خرچہ دینا پڑتا ہے اس کا اولاد کو اچھے ماحول دینا پڑتا ہے آج اس کے اولاد باپ کے لئے ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں یہ ہمارا ریکویسٹ ہے سب کے گھروں میں یہ میرا بھائی کے گھر کی بات نہیں ہے جتنے بھی چودہ ہمارا سیران ہے ایک سے ایک کمزور ہے ایک سے ایک کمزور ہے مالی حالات صحیح نہیں ہے کیونکہ جو کمانے والت ہیں وہ بند ہیں انسانی حقوق کے جتنے بھی ادارے ہیں ہم آپ سے ریکوشٹ کرتے ہیں ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو جتنے بھی ایسران ان کو بائیزت بھائی کر دے جی نہ ہوگا مر نہ ہوگا